اچھا اپیڈیمیالوجی پڑھیں گے ہم لوگ آج اپیڈیمیالوجی کا مطلب کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھیں گے اپی کا مطلب ہے اپون اور ڈیمو کا مطلب کیا ہے پیپل اور لوجی مطلب سٹڈی تو اپیڈیمیالوجی جیسے سٹڈی اپون پیپل ٹھیک ہے پاپلیشن کے اوپر ہم لوگ سٹڈی کرتے ہیں ڈیجیزز کے بارے میں اس کی ڈسکرپشن کرتے ہیں کتنی ڈیجیزز وغیرہ ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اپیڈیمیالوجی سٹڈیز جو ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں اور ان کی کلاسفکیشن کیا ہے ٹھیک ہے اپیڈیمیالوجی کل سٹڈیز کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں دو میں ایک آجاتی ہے آپ کے پاس اپسر ویشنل ٹھیک ہے اور دوسری آجاتی ہے آپ کے پاس ایکسپیرمنٹل اب اچھا ابزرویشنل سٹڈیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی سٹڈی کر رہے ہوتا ہے اس میں صرف ابزرو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کچھ نہیں کرنا آپ جا کے کھڑے ہوگے اور سارا کچھ دیکھو کہ پاپلیشن میں کیا ہو رہا ہے ڈیزیز کی کتنی فیکونسی وغیرہ ہے کدھر ہو رہا ہے سارا کچھ تو آپ نے کیا کرنا ہے اس میں صرف ابزرو کرنا ہے اور ایکسپیرمنٹل میں کیا ہوتا ہے کہ جو اپیڈیمیولوجیسٹ ہوتا ہے یا پھر جو ریسرچر ہوتا ہے وہ جاتا ہے کسی پوپلیشن کے پاس اور وہاں پہ ہی دس سمتھنگ وہاں پہ انٹرونشن کرتا ہے یا ایکسپیرمنٹس کرتا ہے ٹرائلز کرتا ہے اور پھر اس سے ریزرلٹس آتے ہیں ٹھیک ہے تو ابزرویشنل میں کیا ہوگا کہ جسٹ ابزرو کریں گے اور ایکسپیرمنٹل میں آپ کیا کرو گے انٹرونشن کرو گے یا پھر ایکسپیرمنٹس کرو گے ٹھیک ہے تو فردر اوبزرویشنل میں آپ کے پاس دو آ جاتے ہیں ایک تو ڈسکرپٹیو سٹڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور دوسری کیا ہوتی ہے انیلیٹیکل سٹڈی ہوتی ہے جو ڈسکرپٹیو کے نام سے آپ کو بتا لگ رہا ہے کہ یہ کیا کرے گی ڈسکرائب کرے گی یہ کیا کرے گی کہ ڈسکرائب کرے گی ڈزیز کو اور انیلیٹیکل میں کیا ہوگا کہ آپ انیلیز کرو گے ریزرلز کو جو آپ کے ڈسکرپٹیو سٹڈیز میں سے آئے گی ہیں ٹھیک ہے اب ڈسکرپٹیو میں آپ لوگ کیا کرو گی ڈی فور ڈسکرپٹیو ہے تو اس میں کیا آئے گا تھری ڈیز آئیں گے ٹھیک ہے تھری ڈیز آئیں گے ایک ہو گیا آپ کے پاس اس میں آپ بتاتے ہو ڈائنامیکس ڈیٹرمنٹس اور ڈسٹیبیشن ٹھیک ہے یہ تین چیزیں آپ بتاتے ہو اس پاپلیشن کے بارے میں ڈائنامیکس یعنی فریکونسی وہ ڈیزیز کتنے لوگوں میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس کی کیا فریکونسی ہے ڈیزیز کی اور ڈیٹرمنٹس یعنی کیا پیٹیولوجی کیا ہے اس کی کاوزز کیا ہیں اس ڈیزیز کے ٹھیک ہے اس میں ایک ٹرائنگل آتا ہے جس میں ایجنٹ ہوسٹ اور انوائرمنٹ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ تین کاوزز اس میں تینوں ایمپورڈنٹ فیکٹرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے اور ڈیسٹیبیشن میں آپ کیا کرو گے ڈیسٹیبیشن یعنی کہاں پہ ہو رہی ہے کدھر کن لوگوں میں ہو رہی ہے اور کس ٹائم پیریٹ پہ ہو رہی ہے تو اس میں آجاتا ہے ٹائم پلیس این پرسن ٹھیک ہے تو یہ آگے پاس سیمپل سی چیز ہیں جو آپ کی ڈسکرپٹیو سٹڈیز میں آئیں گے ڈسکرپٹیو سٹڈی یعنی ڈسکرپٹیو کر رہے آپ ڈیزیز کو تو اس میں 3 ڈیز ہیں ڈی فور ڈسکرپٹیو ڈ 3 ڈیز آ جائیں گے اس میں کہا جائے گے ڈیٹرمنٹس اور ڈسٹیبیشن ڈیٹرمنٹس یعنی فیکونسی کے ڈیزیز کی اس پاپولیشن میں اور ڈیٹرمنٹس میں مطلب یہ جو ڈیٹرمنٹ کر رہے ہیں ڈیزیز کو ڈیزیز کیوں ہو رہی ہے ٹھیک ہے what are the causes ڈیزیز اور ڈسٹیبیشن میں آپ کے باس کیا آئے گا کہ کہاں پہ ہو رہی ہے کدھر ہو رہی ہے اور کن لوگوں میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو time place person آ جاتا ہے اس میں یہ میں آپ کو صرف general overview دے رہی ہوں سب کی ڈیٹیل میں آپ کو کروا دوں گی انشاءاللہ اب analytical studies میں کیا ہوگا کہ analytical studies میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اب دیکھیں میں نے کوئی کہا تھا observational studies کونسی ہوتی ہیں کہ گیا ہے ریسرچ پوپلیشن کے پاس اور وہاں پر observe کر رہے ہیں ٹھیک ہے جو کھڑا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں کہ پوپلیشن میں کتنی ڈیزیز کتنے لوگوں میں ڈیزیز ہے کیوں ہوتی ڈیزیز environmental factors ہوں گے اس کی determinants host میں ہو رہی ہے اور agent کیا ہے ٹھیک ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کس time period میں اس میں اور کدھر ہو رہے ہیں اور کن لوگوں میں ہو رہے ہیں اور کتنے لوگوں میں ہو رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں وہ observe کر رہے ہیں descriptive میں کیا observe انیلائز کرتا ہے comparison کرتا ہے اب دیکھیں descriptive study سے ہم نے کیا کیا ہم نے دیکھا we formulate a hypothesis اس میں ہم لوگ hypothesis بناتے ہیں for example کہ اس disease کا cause etological factor یہ ہو سکتا ہے smoking is associated with lung cancer ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں hypothesis بناتے ہیں اب اس hypothesis کو test کرنے کے لیے نا ہم لوگ analytical studies میں کریں ٹھیک اس hypothesis کو test کس میں کریں ہم لوگ analytical studies میں اب وہ کیسے کریں گے ہم لوگ cohort studies ہوتی ہیں آپ کے پاس case control studies ہوتی ہیں جس میں آپ لوگ exposure اور disease کا relation دیکھتے ہو آپ پاس میں پتہ چلتا ہے آپ کے hypothesis یا تو confirm ہو جاتی ہے یا پھر reject ہو جاتی ہے اس میں آپ نے جس ایک hypothesis بنائی ہے اور اس میں اپنے hypothesis کو test کرنا ہے analytical studies میں ہوتا دونوں میں observational studies ہوتی ہیں آپ observe کرتے ہو جو experimental ہے نا اس کے اندر آپ کیا کرتے ہو trials کرتے ہو اس میں آپ therapeutic intervention کروگے یا پھر کوئی بھی intervention کروگے اور اس سے آپ کو کیا ہوگا ایک group of population پہ لیا اس پہ آپ کیا کروگے experiment کروگے you have to do something to that population ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو results آئیں گے وہ اس میں آئیں ٹھیک ہے تو ابھی فیلحال ہم لوگ observational studies پڑ لیتے ہیں epidemiological studies میں ٹھیک ہے